ہماری ہمیں یہ علمیہ ہیں جو اتانہ آ رہا ہے اے سنی جنتی مسلمانوں تیرے باپ کی جنت ہے وہہابی زمین سے اگا نہیں ہے اور نہ بارش ترہ برسا ہے ہماری ہی کمپنی سے توڑ توڑ گا کے وہہابی بنے ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے ہیں انجینئر نہیں آتے ہیں لائر نہیں آتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے ہیں انہیں پتا یہ رات بچ چلائیں گے دھونگ مچائیں گے اور نعرے لگائیں گے ہو حلہ کریں گے اور پوری راست کا ستیا ناز کریں گے اس لئے پڑھا لکھا طبقہ ہمارے جلسوں میں نہیں آتا سنیوں کے جلسے میں کسان آتا ہے رکشہ چلانے والا آتا ہے ترکاری بیچنے والا آتا ہے بھینچ چلانے والا آتا ہے مزدوری کرنے والا آتا ہے بیٹھ لیں گے جلو وقت پاس کر لیتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کریم طبقہ نہیں ہیں اور آپ سروے کریں ملک ہندوستان کا ڈاکٹروں کی اکثریت وہاں بھی ہے یا دوبندی ہے آپ کے لوگ بہت کم ہیں جنہیں سننی کہا جائے ہمیں ڈھول بچانے سے پرسک نہیں ہے گاگر بچانے سے پرسک نہیں ہے ہرس کرنے سے پرسک نہیں میلا لگانے سے پرسک نہیں اور پیر صاحب کی جوتیاں اٹھا کے زندہ بات کرنے سے پرسک نہیں ہے یہ ہماری کنڈیشن ہے جس سے ہم پورے ملک میں دو چاہ رہے ہیں بعض آپ تو ہور لگی بھی ہے کتنے مرید کس پیر کے ہو جائیں میرے نبی نے امت میں تیہتر فرقے بتائے تھے سنیوں میں تیہتر نے بتائے تھے ایک سلسلے والا دوسرے سلسلے والے کو بہت ایسے دیکھتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں ٹریٹ مار کلک ہو گئے کسی کا رنگ ہے کالا ٹوپی کا کسی کا گلابی کسی کا جبوائزہ وہ دیکھ کے پہ جانتے ارہ بھرا پیر بھائی آ گیا تو یہ سب سب لوگ یہ مسلمان نہیں ہیں دین کا فروغ نہیں چل رہا ہے مریدی اور پیری کا فروغ چل رہا ہے ہمارا نقیب اجلاس بھی خوب اشار پڑتا پیر کی شان میں شورا بھی خوب منکمت پڑتا ہے اچھا کوئی شایر رات بھر نبی کی نات پڑتا رہے جو دی ایک بندہ نہیں اٹھے گا اور پیر کی شان میں ایک مسرہ پڑتے ہیں بیٹے ایسے ناچتے ہوئے روپیہ گھڑی گھڑی لے کے آتے ہیں پکلا گئے گئے تازیہ بن کر پیر بیٹھتا ہے پوری رات جلسے کا تمام تر نکتے کمال اس طرح متوجہ ہوتا ہے پیر صاحب پیر صاحب یہ جو قوم ہماری آئی ہاں سلنے کے لئے آئی ہے میرے نبی نے فرمایا جو شخص بیٹھا ہوا ہو اور یہ انتظار کرے کہ لوگ کھڑے رہ کے میرے آس پاس میری تازیم کریں اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے نفس اپنا موتا ہو گیا ایسے لوگوں کا اور حیاء مر گئی غیرتیں مر گئی یہ لوگوں کی وہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کون مولوی نے ہماری تاریخ کیا کون نے نہیں کس شاعر نے کریے کس شاعر نہیں کریے اس کو نگاہ میں ربتے ہیں جس علاقے میں وہ امام ہوگا مولانا ہوگا تو جگار لگائیں کہ اپنے مریدوں سے اس کو نکلو کم بغت کے سکتے ہیں اس نے ہماری تاریخ کیوں نہیں کری یہ چکر چلہ بھائی سا مجھ سے کہا گیا تھا آپ تعلیم پر کالیفیکشن پر گفتگو کیجئے گا ارادہ تو میرا یہی تھا اور ہے بھی مگر میں سوچتا ہوں کہ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری ہے کس کو سمجھائیں تعلیم کیا ہے ان خالی خالی کرسیوں کو کس کو سمجھائیں دنیا مارکٹنگ کے میدان میں مسلمانوں سے لاکھوں میل دور جا چکی ہے ہم سے آگے کس کو سمجھائیں ہماری دکھان پنچر کی ہے پان کی ہے گولی منکھلی کی ہے پالش کرنے والے کی ہے حجام کی دکھان ہماری زندہ داد کیا کہیں اور برادر آرہیں وطن کی دکھانیں آپ دیکھیں یہ دن کیوں آئے ہمارے کبھی سوچا کبھی غور کیا ایسے جس وقت میں بیٹھا ہوں آپ سے مخاطب ہوں ایسا ہی ہے جیسے کسی گمبت پر اخروٹ گرائے جائیں تو گمبت پر ایک بھی نہیں رکت اثر نچنے آتا ہے اب کتنا پلے پڑے گی میری تقریر آج کی آپ کے مجھے کچھ پتا نہیں ہے ابھی میں تقرار کر رہا ہوں آپ سے تقریر شروع نہیں کری تھوٹم پریشر نہ پلوں آپ کا کتنا نگری ہے تو گفتگو کو میں آپ سے چونکہ پورے ملک میں جاتا ہوں اس لئے پورے ملک کے حالات کا وجہ اندازہ ہے ہر دکھا مسلمان کسی تباہی کا شکار ہے ہمارا سننی مسلمان غیروں کے ہاں یہ بات نہیں ہے بڑا سشٹامیٹک جلزہ کرتے ہیں اور پوشٹر میں آٹھ لائن میں علقاب نہیں لکھتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ پانچ لائن میں علامہ فہامہ قطیب دورا اور یہ پھلانے ہیں فاتح ہندوستان اور فاتح پاکستان اور فاتح قبرستان جنہیں کیا کیا اس کے بعد اس نے گرامی تشریف لاتا ہے پہنے والا بول جائے اس میں حضرت کون ہے سچ ہے دوستانِ محترم عزیزانِ گرامی اگر ہم نے جلد ہی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کچھ بچے گا رہی بچانے کی کہ جو دو چند دیکھتے ہیں یہ بھی غیب ہے وہابی زمین سے اُگا نہیں ہے اور نہ بارش طرح برسا ہے ہماری ہی کمپنی سے ٹوڑ ٹوڑ گر کے وہابی بنے سنیوں کی جماع سے نکل نکل کر دیوبندی بنے کیوں اس لئے کہ ہم نے کچھ نہیں سمجھایا پچاس ساٹھ سال سے جلسہ سننے والے سے اگر پوچھ لیا جائے واجباتِ نماز کیا ہے فرائزِ نماز کیا ہے شرائطِ نماز کیا ہے شاید کوئی بتا سکے ہماری قوم تو پھر مجھے بتائیے اس لئے سے کا کیا مقصد ہو کیا فائدہ ہے ہمیں تنی دور سے آئے مکرانہ سے کرایا لگتا نہیں لگتا ہے کچھ نجرانے پھجرانے بھی دیتے ہیں کرچہ ہوتا ہے نا پبلک کا قوم کا تو ہم سے کیا توقع رکھ رہے ہیں آپ کے ہم کیا آپ کو سنائیں جنت کا ٹکٹ دیکھے جائیں گے آپ کو ہمارے یہ علمیہ ہیں جو اتانہ آ رہا ہے سنی جنتی مسلمانوں تیرے باپ کی جنت ہے برا سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہے جنتی مسلمان یہ تو اس وقت معلوم پڑے گا جب تم مرو گے اگر ایمان پہ مرے تو جنتی ہونے کا معاملہ ہے اور نہیں مرے ایمان پہ تو دھکا مار کے جانمے میں ڈھکے لے جاؤ گے ابھی ہم مرے نہیں ہیں اس لئے کنفرم نہیں ہے کیا حال ہوگا ہمارے توجہ ہے آپ کی خدا نے آج تک تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلی اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا قَبِيَ السَّمْنَا قُرْآن لِذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدَقِرِ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان بنا دیا ہے کوئی یاد کرنے والا